بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محنور اور آپ کے لئے بہت ہی اچھی سی بیوٹی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں تو ناظرین آج میں بتاتی چلوں کیونکہ آج کی جو بیوٹی ٹپس ہے وہ ہے خوشک بالوں کی ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں ہم ڈرائے بالوں کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ان میں ہم کس طرح سے ہائر سٹائل وغیرہ بنا سکتے ہیں ان کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں تو میں بتا دی چلوں کہ خوشک بالوں کو چکنے بالوں کے لئے سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور کیونکہ یہ بال ذرا سی بد احتیاطی سے فوراں خراب ہو جاتے ہیں خوشک بالوں میں ہلکا سا تیل کا مساج بہت مفید ہے ملک اس وقت آپ تیل لگائیں اگر آپ ایسے ہی فوراں نہا لیتے ہیں بغیر تیل لگائے تو اس سے آپ کے بال اور زیادہ رکھیں اور بیجان ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے بال بہت زیادہ خوشک ہیں وہ تیل لگائے بغیر بلکل بھی اپنے بالوں کو واش نہ کریں پلیز بالوں کو دھوک اور گرمی سے بھی بچانے چاہیے اور بالوں کی نوکیں اکثر کرتے رہنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دو مو والے بال ہوتے ہیں وہ کٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے بالوں کو گروت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور آپ کے بال جو ہیں وہ لمبے گھنے اور اچھی ہو جاتے ہیں تو آپ ہر مہینے نہ سہی تو ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے میں بالوں کی نوکیں اکس کارڈ لیا کریں بالوں کو ہفتے میں ایک بار شیمپو کرنا چاہیے خوشک بالوں کو بار بار شیمپو نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں کو بالوں میں خردرا بنا جاتا ہے ڈرائنس آ جاتی ہے اور آپ کے بال جلدی سفید بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور بلکل بے رکھے اور بے جان سے ہو جائیں گے تو شیمپو صرف ہفتے میں ایک دفاع ہی کریں آپ اور وہ شیمپو استعمال کرنا چاہیے جو خوشکی کو دور کرنے کے لیے مفید ہو گیلے بالوں میں بروش استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس وقت بالوں کی جڑے جو ہوتی ہیں بہت نرم ہوتی ہیں اور وہ ذرا سیت تیزی سے اگر بروش ہم کرتے ہیں تو بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور ہیل ڈرائر کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ ہیل ڈرائر جو ہوتی ہے وہ آپ کو گرم آپ کے بالوں کو ہوا دیتی ہے اور گرم ہوا بالوں کے لیے خاص کا ڈرائے بالوں کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں جہاں تک ہو سکے ہلکی پھلکی ہوا اور پنکھے کی ہوا میں خوشک کر لیں اپنے بال نہانے کے بعد اور بروش یا کنگا موٹے دندانوں والا استعمال کریں اگر آپ پتلے دندانوں والا کنگا استعمال کرتی ہیں تو وہ جو کنگا ہے وہ آپ کے بالوں کو الجھا دیتا ہے اس کے علاوہ ایک پیالی میں نیم گرم سرسو کا تیل یا زیتون کا تیل لے کر انگلیوں کی مدد سے سر میں لگائیں اور مساج کریں ایک گھنٹے بعد شیمپو سے دھویں یہ عمل خوشک بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور ویسے بھی ناظرین سرسو کا تیل اور زیتون کا تیل تو بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس سے آپ کے بال بہت ہی زیادہ گروت کرنے لگتے ہیں اور آپ کے بال جو ہیں ان کو ہیٹ ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے ملنب آپ کے بالوں کو اچھا ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے اچھا علاج کہہ سکتے ہیں آپ زیتون اور سرسو کا تیل آپ کے بالوں کے علاج کے لیے بہت ہی مفید ہے وہ لوگ جن کے بال گرتے ہوں جن کو ہیر فال سولیشن بہت زیادہ ہو تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ زیتون اور سرسو کا تیل اپنے بالوں پر لگائیں اور آپ کے ڈرائے بال بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ